امام امام انا صاحب الاسر والزمان و جلنا من آوان ہی وانسار ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلوات دی تلاوت فرماؤ آل رسول بیٹا ایکو ایکو تھوڑے جا گھٹا دے آواز دے دے بشک پوری تھے ایکو گھٹا دے سلوات بہت بڑی عبادت تھے بندے واسطے اچھے آواز نال سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة ولا اہلہا واللانت اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر سلوات دی تلاوت فرماؤ ماشاء اللہ قبلہ محترم تشریف لائے ان ٹائم بالکل انہیں سمجھو جڑا میں پڑھنا اور ٹائم مک گیا ہے یارہ میجے ختم دا اعلان ہے اس واسطے میں صرف تبرکن بس شمولیت کیتی ہے جو کہ میرا بھراہ آئی حاجی نظیر حسین اور بہت بڑا چنگا انسان آئی تو ویسے ہی واجب آئی میرے تھے حاضر امنا بیان آغاز صاحب کی بلک ریسن میں انہیں تھوڑا جیا انہیں دے حکم نال تبرکن مالک فرما رہا ہے کہ والعصر من قسم زمانے دی انہ الانسان لفی خسر انسان خسارج ہے سوال کیتا گیا فرمایا سارے خسارج نہیں سارے خسارج ہوندے تمہیں پیدا ہی نن کرنے جنہ بدیاں چی چار صفتہ حسین او خسارج نہ حسین او نفیچ حسین او صفتہ جو پہلی صفت ہے تمام مسلمان برادری غور نال سنو پہلی صفت ہے کہ بندہ مومن ہوئے اللہ الذین آمن ہو کہ او صاحب ایمان ہوئے کامیاب بندے دی پہلی نشانی ہے کہ او مومن ہو سی اس دے بعد مالک فرما رہا ہے وعمل السالحات تے اس دے آمال چنگے ہو سین کیا بات اس تو اگلی تیسری صفت ہے وطواسو بالحق اور وہ ہمیشہ حق دی وسیعت کرے سی ماشاءاللہ حق کے انو آدن اے اچھا ایمان اور آمال سالح اس انو حق کا دن مقصد اے خالق کا دے بھئی تُو مومن چنگے ہیں ایمان تیرا ٹھیک ہے امال کردار بھی تیرے ٹھیک ہے ایو حق کے صرف اپنے کلو نہ رکھ اس دی اگاں عوام تک بدیں تک بھی یہ پہنچا مادوم ہویا کہ عمر اور نئی صرف علماء تے نہیں صرف مبلغین تے نہیں ہر مومن دلتے عمرو نئی ہے جو کہ اس آیتے سارے بندے شامل ہیں جس بندے نو اچھے عقیدے دا پتہ لگ گیا ہے اور آمال سالح کردار دا پتہ لگ گیا ہے اور اس تے عمل بھی کردہ ہے صرف کلیاں نہ کردہ رہے بندے نو بھی تبلیغ کرے حق اے ہندہ ہے تے باطل اے ہندہ ہے چنگا کام اے ہندہ ہے تے برا کام اے ہندہ ہے یہ ترائی صفتہ آگئی ہے جناب نے غور فرمایا تھا چوتھی صفت ہے تواثبِ صابر کامیاب بندے دی چوتھی نشانی مالک دا سیئے کہ وہ صبر دی وسیعت کرے سی جیڑے بندے دا غور نہیں میں متوجہ کر کے آئے تھا اللہ انہی آکھا کہ صبر کرے سی نہیں صبر تا کرندہ پہلے صبر دی وسیعت کرے سی معلوم ہوئے خود صابر ہے اگر صبر دی وسیعت کرے سی اللہ میرے تے چوتھی کامیابی دی صفت دا صبر دا کے مطلبے مالک فرمایا تھا کہ میں ازل تو جان دا انسان دا خالے کا پوری کائنات دا خالے کا جس بندے دا ایمان عقیدہ ٹھیک ہوئے پہلی صفت جس بندے دا کردار چنگ ہوئے دوسری صفت جیڑے بندہ حق دی وسیعت کرے تیسری صفت اے ہوئی نہیں سکتا جو حق دی وسیعت کرن والے دی مخالفت نہ ہوئے میرے خیالے سارے غور ہی نہیں کیتی چونکہ پتہ لگوئے دا ہے غور کرنا لے دی طبیعت دا سوائن دی ہے جیڑا غور نہیں کر دا دی طبا دا سوائن دی ہے بھامے ہو دے لے چیلے ہی بیٹھا ہے جی اللہ فرمایا دا ہے بھئی اچھے عقیدے والا یعنی حق ہے اچھا عقیدہ حق ہے انہوں میرے گول ٹائم نہیں جی مہکی میں دا سوا دولہ شریک اللہ نو مننا حق ہے نبی نو مننا حق ہے علی نو مننا حق ہے اے توسی تلقین سنیے کدھی قبر تے بھائی کے تے تلقین پڑھنے لے عالم دینی نے پڑھ دا تیرے کل ہونے فرشتے آ پوچھن تے تون اندسین اللہ حق کے نبی حق کے قبر حق کے حساب کتاب حق کے علی حق کے حسن حق کے سن دے نا دیو نا ہونے اللہ فرمین دے جڑا حق دی اگہ تلقین کرے عمال سال خود بھی کرے دوسری نشانی اور اگہ بھی دسے جدا دسے سی تا مالک فرمین دے اے میں جان داؤ دی مخالفاتی ہو سی بندے گلائیں کرے سن کیا باشا بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ تے آکسن میں آئے دے پیو انویں جان دیا ہے مثلا میں غریب کا گل چکر آکسن اے ہوتا تو ہویا ہے ہٹھار بھورے شادہ اللہ پاک فرمین دا ہے گلہ حسن بندے تانے دے سن بندے قسموں کی زمدیاں مخالفتاں کرے سن نارکسن چوتھی سی فت دی اللہ وجہ پہ دے سندہ ہے سابر دی وزیعت اللہ فرمین دا ہے جڑے سارے ساری مخالفات ہوئے نا اللہ فرمین دا ہے سبر تونچک کریں آجر مائچہ دے سا اور اگر لوگاں نویں آکھیں کبری کے گل نکیتی کرو ہا اس لئے نال اجڑے بندہ ممبر تے تبلیغ کرے نا تے بندے نال کبری ہوئے ایک مولانا صاحب بڑا سخت ہو کہ گلہ پہ کرے اگر ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ ساکہ قبلہ گلہ دا انہیں انجڑے آئے ہی نہیں اصلا غریب تایا بیٹھے ہیں ساڑے نال کیوں کبری مطلقان اللہ روکے آئے تبلیغ دا طریقہ سونے سلی کے نال کیونکہ دنڈے نال منامنا نہ خدا دا کم میں میں اپنا میان مکامنا لاؤں نہ دنڈے نال منامنا نبی دی ڈیوٹی ہے نہ سوٹے تلوار نال منامنا ایلی دی ڈیوٹی ہے جاگ دے بیٹھے ہو میں اکسرہ درہوے نہ اگر تلوار تے جنڈے نال منامنا ہوندہ نہ ہون پتہ لاکوے سی جائیں نبی در غور نہیں اگر زور نال حمد نال منامنا دا حکم اسلام دا دین دا ہوندہ تا علی دی دو جی جلنی کہنائی شاباز ہے دہری اس واسے حکم نہیں اجڑے بندے گل سمجھ نہیں اوہ بھائی علی لڑیا کیوں ہے پاک پیغمبر لڑیا کیوں ہے اوہ بھائی پیغمبر کدی جنگ دی پہلنائی کیتی پہلے تا یہ مسئلہ سمجھ لیا نا سننی شیعہ انجھ سننی سدیندہ پیوداد دی وجہ تو آپ نو پتہ کوئی نہیں سننی کون ہوندہ شیعہ ودہ سدیندہ پیوداد دی وجہ تو اوہ بابا پیغمبر کسے جنگ کدی پہلنائی کیتی جدہ حملہ ہوئے آتا دفاع اسلام میں کرنا واجب ہے اس واسطے میں اس بات نوی دھائیں چھڑے نا چار خوبیاں کامیاب اللہ بے رہا اچھا کامیاب انسان دیا چار خوبیاں بیان ہو گئی ہیں تیری ذات دے نزدیک کامیابی آہ دیکھیں انہوں ہیں یہ تا صفتہ کامیاب بندے دیا ان نفع کیے جڑا چار صفتہ لے نو حاصل ہو سی تیرے نزدیک کامیابی کیے اللہ فرمائے دے پہلے تو سا دسو تو سا کامیاب کینو گن دے ہو میں آکے میرا اللہ سے دے گننے ہیں پانچ سات مربے ذرائی رکبہ ہوئے نہری فیکٹریوں ہوئے کار خانے ہوئے کوئی پوتر میجر ہوئے کوئی جناب انجینئر ہوئے کوئی ڈاکٹر ہوئے دنیا دی ریل پیل ہوئے بنک آلے جواب دے مین غیر ملک کئی رکھنے پہ مین میتا دا جیو کامیابے ان غور کرنا بھائی تاکہ ٹائمز آئے نوے اللہ تعالی جواب فرمائے دے دس دتا اس قرآن حدیث سے چودہ دے ذریعے فرما دتا بجیڑیاں شاہی کامیابی دیاں تویں گیڑیاں اے شاہی تمہیں کافر نو جتی ہوئی جڑے نہیں بولے کافر کول پائے ایسا کوئی نہیں انہوں دے بیٹے انجینئر گئی نہیں او جہاز بناون والیاں کمپنیاں تو دا چڑھن واسطہ سکھنا بسم اللہ بسم خان صاحب لہذا میں زیادہ طویل نہ کرنگالنو اللہ فرمائے دا ہے دنیا دی چمک دمک تمہیں کافر نو جتی ہے مشرق نو جتی ہے منافق نو جتی ہے منکر نو جتی ہے عمل کرنوالے نو جتی ہے بے عمل نو جتی ہے منکر نو جتی ہے مومن تھوڑا گناہ میں جتے مناسب سمجھے نہ میں کافر ویکھیا نہ مشرق ویکھیا نہ منافق ویکھیا گال سمجھان دے بھئی پلے بان لاؤ تو تبدیل ہی آسی اللہ فرمائے دا ہے یہ چیزیں تو میں ہر کہن دیتی ہیں میرا اللہ تے پھر کامیاب انسان دی کیا ڈی نشانی ہیں اللہ فرمائے دا نشانی ہیں میں تے انتراجی دیا تے فیدہ انو اے امنہ ہیں او دن مثال پہ دینا جڑی اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمائی ہے اتھے بندے دے بابا وی مربع زمین ہوئے تے ونجے جہنم میں چھے ایک بندے دے پانچ مر لے انو امن تے ونجے مرن دے بات جہ دسو کامیاب کاؤنے جڑی نے بولے مرضی آلے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ تُس ہی خود فرمایا ہے بھئی کامیاب ہوئے بھام امیر ہے تے بھام غریب ہے جڑا مرن دے بعد جنت چوم محال اللہ لے جڑا اتھے جاگیر لے لے جتھے موت ہی نہیں بیماری بھی نہیں موت ہی نہیں نیترانہ او بندہ کامیاب ہے توڑا کے پروگرام ہے اوہ کامیاب ہے یہ اتھے جڑا پو مرجوے ہوئے مرجوے تھے بھوئے مگر ڈاکٹرہ ہر شہر روک دیتی ہے دو دن پیمی گوشتی نہ کھامی مکھونی نہ کھامی توجہ ہے اجائیں تے ان سمجھ نہیں آئی دنیا نو دنیا کے واقع آ گیا ہے گٹیا گزارش یہ ہے کامیاب ہوئے جڑا جنت جموت دے بعد گھر بنا لے جنت لپ دی کتنے پیسیں آ لے نہیں���zuہ پانچ مرلے نہیں لائے سکدے شہر روک یہ چھ�도 جاندے جدی ہٹھار دی زمین ONDG ہے وہ دی کیمت اور ہو 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 ہیں جڑی مین روڈ دے ہو دی وہ دی کیمت اور ہو 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 جاندے جھدی شہر روک دی ہو 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 바ددگا اللہ جنت جو ایڈی وڈی جا گئی رہے جتھے ماہوتی نہیں موکیمتی تا اتنی رکھی ہو سی کائی جا اس جہانتے سنینے جتھے بندہ وانج کے رہائش چھ رکھے جناب کی بلہ شریف صاحب جتھے بندہ روے تے اتھے لوڈ شیڈنگی نو ہوئے سخت گرمی نو ہوئے سردی نو ہوئے بیماری نو ہوئے پریشر وغیرہ کسی دشمنی نو ہوئے اتھے جناب ایڈاک کو تے چوری نو ہوئے بیماری وی نو ہوئے ہر ویلے جیندہ رہے مرے وی نہیں کائی جا اس جانتے او جا اللہ بنائیے جس دا جنت رکھیا ہے تے جس دا سردار حسنین نو بنائیے اس جا دا سردار کائی نو بنائیے حسن تے اس ہے نو بنائیے اس جا دا جنت جتھے جناب کوئی ڈاکا نہیں چوری نہیں بیماری نہیں جگڑا نہیں اسد نہیں جاگدہ ہے او جنت ودو دی قیمتی تا زیادی اسی نو مر لے دی تو تا مر لے آدھا ودائیں میں پڑے آئے تفسیر ہے چکہ ابلا آغاز صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ جن سیحت و سلام تھی نار علماء دین دی سیحت و سلام تھی واستے ایک سلوات پڑھ دیو اچھے حوال دے حساب نالوی کی دی قیمتی زیادہ ہے ساڑی مطلب کلے ہم بھی گیا دے شہر اچھے مر لے او تے فورت تے جنت دی زمین دی قیمت اللہ گیٹھ دے حساب نال دا سی ایک بالیشت جنت دی زمین دی قیمت ایک بالیشت دی قیمت مالک دا سی قرآن ہے جا بھئی او دے حک گیٹھ دی جڑی قیمت ہے نا ساری زمین امریکہ جپان سب وچ تے اس زمین دے جتنے خزانے نو سارے زمین دی قیمت جڑیاں کچھ وچ تو چیزاں بڑا چکاں یا تینو لدھی یہ نای زمین ہے جو پہیاں باروہ آسی تے زمین خزانے اگل دے سی تے مونال بول کیا کسی ہون ہوگا گیا جاں دی امانت خیانت قائد ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا بات خزانے اگل دے سی سونے باہر بندہ اسی گھاری میرا ویڑائی میرا دی بھی سونے دا مان نکلے پہ توجہ ہے میں تو جوڑو جوڑو ہے قدیتہ میں نے کیا پتہ ہے گالے جناب علی بھئی حضور دے میرے مولد دورج ہر شاہ اپنی پیشکار دے مینی ہے ایک گالے جنت دی زمین دے ایک گٹھ دی قیمت میں بیٹھا دے سے نہ کولوں بنا کے نہیں میں غلط دا ساتھ میں تھے چودہ ہی نراز تھے اللہ ہی نراز تھے تو توجہ نال سونے نہیں تینو مرن تا خیال کوئی نہیں یا جنت تین کوئی نہیں یقین ایک بلیش دی قیمت ساری زمین ستے برے عظم اور اس نے سارے خزانے نہیں بن دے ایک بلیش دی قیمت نہیں ہون دا سو ماں کی کتنیوں سے اس زمین تو علاوہ دھاڑے کل کائشہ ہے اللہ فرمے دے پریشان نہ ہو جنت دی زمین دی پلات دی محل دی قیمت میں روپے پیسے نہیں رکھی جنت دی زمین دی قیمت بندے دا ایمان ٹھیک ہو کردار ٹھیک ہو حق دی وسیعت کرے جہا توجہ ہے نا اے جڑی یہ چار چیز سورہ والا سریدہ سین یہ چار چیز جنت دے پلات دی قیمت چاہے غریب ہوئے وہ بھی لائے سکدا ہے چاہے امیر ہوئے مگر ایک خیال رکھنا پہ اسی آخری بات ہے بھئی اللہ نے پیسے پان جنت دی زمین ایمان ٹھیک ہوئے ایمان ٹھیک ہوئے کوئی پانچار مر لے اللہ پہ خدا دی قسم قرآن آکھ رہا ہے ایمان ٹھیک ہوئے کردار ٹھیک ہوئے اگر کردار خامی رہ گئی ہے توبہ کر کے مرے واجب ادا نہیں ہوئے تے اداچک کرے رہ گئے انتہ وارسان دے ذمہ چلائے عقیدہ ٹھیک لائے کے اس ساری کلیر کر کے قبریں ٹور جاوے میں اس بندے نو زمین دیونیے میلا دے حساب نہ پریشانی دے لوڑا اللہ کا ہی نہیں غریب ہی لے سکتا ہے مگر دینی کے سنالے اچھے ایمان نال اچھے کردار مگر ایک خیال رہے بھئی ایک بندے ایک دا کے جو جا کے وگہ زمین دے لے پیچھ ان پتہ لگ گا اس موزد نواب یا امیر سردار انہ انہ نالتا ساڑی کوئی سندہ آئی نہ تہیدہ آگیا انہ نالتا ساڑی خاندانی دشمنی آئی لہذا میں اس جاتے کی میں رائے کے تے رائش رکھ سکنا وہ آیا پتواری ساڑ انہوں نے آگیا میرا سہودہ کانسل کرا بیانہ واپس انہوں نے بیانہ دا واپس اندر بیانہ ونجن دے میں اتھو زمین خرید نہیں کرے اندہ اس کا مجبوری دا اس کا اس علاقے دے جیڑے نواب ان سردار ان زمیدار انہ نال ساڑی جد دی پشت دی دشمنی آ رہی ہے اس وقت میں اتھے زمین نہیں معلوم ہوئے جیسے علاقے دے سرداران آل ویر ہوئے اتھے بندہ پانچ مر لے نہیں لیندہ جی جنت دے سرداران آل ویر ہوئے ماشاءاللہ جیندے ہیں جیندے ہیں حسنین سردار من کے مر حسنین اپنا پیش واب من کے مر یہ نہیں طریقہ بھئی حسنین نال من پیار اے آدھرائیں حسنین دے دشمن نالی بنا کے نراک ورنہ پیار ثابت نہ ہو سیا اتھے بندے چوپ کار گئے تھوڑے کوئی ہے تو اٹھے جی ہو جی زندہ با بس بابا اللہ محمد آل محمد بس بابا میں تا عرض کی تا قبل مگر انہ فرما نہیں تو پنچ سات مٹ پڑ ٹیم پہلے تسی لیٹ آئے ہو تسی بھی لیٹ سوا ست آن دے ہو بھئی نا مجلس سند ویچ کوئی پڑھنا لے واز ون نصیت کریں دیں بچ ویسا ہے ٹیم تے ویسا ہے ماشا اللہ حسین تو قلعہ نائی بچدہ تاں بہنہیں لائے کے دور پہے اللہ تو انہوں سلامت رہے آج نظیر حسین خدا جوار رحمت عطا فرماوے پاک ندر سائے تلے ہوئے میں اتنا عرض کردہ مممہ صاحب نہیں پڑھدہ لمبا نہیں ہوندہ پہ میں جدو سترہ آکھنی انتہا تبرو کن توڑے آن سودھ آگئے میں چھوڑ دے مطا ہی ہو گیا کم قلعہ نائی نبچدہ تاں لائے کے بہنہوں تور پہے مدینہ فرست مسافران دی تیار کرائی ہے نا مولا حسین لکھائیں دے آن اباس لکھتا ہے بھرامہ دے نام پتران دے نام بنیاں دے نام بدیجیاں دے نام کوئی دوستان دے نام لکھائیں دے لکھائیں دے مولا حسین تھوڑا جا چھو پوئے اباس دے کلم رکھ گئی تھوڑا جا حسین دوباہ دا دے نا خادیہ جا نائی بچدہ لکھ بہنہ نال اللہ جانے اس لحباس کی میں لکھی ہو سی جنگلہ دے سفر دشمن دے مانا تے اووی نال جنیاں نبی دے روزے تے رات نوویں دیا لکھی گیا کلیاں نائی بچدہ کلیاں بچدہ نا بہنہ دے لوڑا ای امام دا جڑا عمل ہوندہ ہے ان نبی وانگو ہوندہ ہے تورپے امام کلیاں بچدہ نائی ورنہ اراک دے جنگل کجا زینب کلسوم جیاں بہنہ کجا شرابیاں دے دربار کجا سکینہ جیاں دیا کجا تورپے لائے گی کتنا خارچو ہے دین بچا منتے یہ سارا دین بچا منتے خارچے حسین پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہو یزید کے مگدائی حسین تو بیعت مگدائی نا بیعت پیسے بھرنے پاؤں دے بچیاں نو پہ سمجھے نا اتنا کچا دانا یزید تو جو دل نہ دے کر میں تیرے امورت دخل نہ دے سا اسے نو بیعت آ دن مگر حسین فرمایا اگر میں کام کرا تو میرا نانا کیوں آکھ کیا ہے حسین میرے چوہے تھے میں حسین ہی چوہے اتنا مطلب ہے اتنا دین دا خاتمہ کرا اتنا دین نوجارنے چاندہ ہے اس وقت دے میرے مولا نے فرمایا میرے جیہا اس جائے دی بیعت ناکہ دی پہلے کہیں کیتی آئی تنا کوئی موڑ کرے سے مگر اس دے حسین دا خارچ بڑھا ہویا ہے میرے وطن دے شریفہ ہو اللہ دی قسم میں اتنا خارچ ہویا ہے بیرا دا خارچ ایک پاسے بہن دی چادر ایک پاسے قربان ہوئی جیسے والے اسگر دا سارے بندے وے کھڑا آنا او جڑے شار آنچو کافلہ گد رہا باقی دے کہہ دی انو وے کھڑا تے بندے آکھڑا یار سنے کربلا جنگ ہوئی ہے جوان مارے گئے سارے حضرت عباس علی اکبر اسے بچے کیڑی لڑائی کی تھی اسے وقت ہک بین آل ڈسکس کر کے جواب ایچھ ہک بین واہ دے پاک لگ گیا کربلا جنگ نہیں ہوئی زلمان ایلی اسگر بولے ہوئی نہیں بغیر بولے دے دستا گیا ساڑے دشمنہ دے مزاجی چیک کر لاؤ ساڑے دشمنہ دا اسلامی چیک کر لاؤ اچھا مولا اس گھر دی لوڑ آئی تاں لائٹ ہو رہے تھے بیڑھنا کیوں لائٹ ہو رہے ہیں اس راز تو پردہ اس وے لہٹے آئے جدا شرابی دے دربہ آرج گئی کھڑی آئی جدا کمینہ بیٹھا دائی میں باغی مرایا ہے ایک کمینہ بیٹھا دائی میں مخالف مرایا ہے باغی مرایا ہے قسموں کے سمدے بکواس کرن لگ گیا ہے ایک کمینہ دائی لوگوں محمد نبی ہائے 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 نبی کوئی نہ آئی وہی کوئی نہ آئی یہ بنی ہاں شمدہ چکر آئی آج حکومت میرے کول میں جو چاہاں منا سکدا جدا ہی تھے پہنچی آئے اللہ دی کس ہمیں ماحول تب بڑا خراب آئی مگر علی دی دھی پیو دے لہجج بول کے آ دیا یب نہ تو لکا اوہ ساٹھے ازاد کردہ دیا اولاد تو کیس سمجھے نبی دوارس کوئی نہیں بچیا پیو دے لہجج بول کے آ دیا میرا اللہ بھی سچا میرا نانا بھی سچا میری ماں زہرہ بھی سچی ممبر پہ جھڑے ناغہ صاحب نو تکلیف دینے آئے میری ماں زہرہ سچی اوہ میرے علاقے دے شریف آؤ اے اگے تا لوگ پیان کسموں کی سمجھیاں گلن کر دے خطبے چے ڈارو بھائی چپو گئین ہوا تا رومن لگ گئین جدا بی بی دسیائے میرا نانا محمدی سچا میری ماں زہرہ بھی سچی میرا بابا علی بھی سچا ممبر پہ چھڑے ناغہ ایک بینو کونیا مار کے آدھن سنیاں کچھ ہو را ڈٹھا کچھ ہو رے سانو تا دین باغی مارے اگے اوہ تیا دی گھڑیے میں محمد دی دیاں اوہ تا دی پیئے میں زہرہ دی دیاں ہون پتہ لگ گئے اے تا نبی دا گھر جاڑے اگے اللہ اللہ ندلہ اللہ قومت